میرا نام علی حضر ہے میرا نام اکار ہے تو یار بازیگر مووی دیکھ رہے ہیں اور فرسٹ پارڈ ہم نے دیکھا کہیں خان بڑے ہو گئے اور کالیج گئے لڑکی کے ساتھ تھوڑا پیار کی باتیں کر رہے ہیں لیکن دیکھیں گے نیکسٹ پارڈ میں آ کر کیا ہوتا ہے ان کی ماں بھی شاید تھوڑا بیمار ہیں تو پلے کر رہے ہیں آہا دونوں کے بیچ میں کیا ہے کیونکہ اگر تمہارے ڈیڈی کو تھوڑا سا بشک ہو گیا کہ تم مجھ جیسے معمولی بے روزگار سے پیار کرتی ہو تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے اے سیما دکھی مت ہو مجھ پر بھروسہ رکھو اب وہ دن دور نہیں جب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد لیکن ایک بات ہے تمہارے یہ روز روز لیٹ آنے کی حیبٹ مجھے بلکل بسن نہیں تو اپنے گھڑی دکھاؤ اب میں اس گھڑی کا ٹائم چاندنی چوک کے گھر آج تمہیں ایونٹ پریہ آنے والی تھی شملا سے مجھے ایپور بھی جانا تھا بہت دیر ہو گئی اب تو وہ گھر بھی پہنچ گئی ہوگی اب وہ میرے روز سب ٹائم مجھے آگے اس علاقے zuٹو اب اب Spek بھی بتایا اب بھگرا گھر بھی کر چھوٹ 저 صرف علاقے کا ٹائم میرے آگے آپ کہے Prayぎ والمکے میرے آگے دیکھے وہاں تو آواز آتے ہیں سونا سونا جاری کہاہ ہیں املے چرار ہاں ہے ان کو تھند بہت لگت کی ہے 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 تم کس کی بات کر رہے ہو میں باپ کی کہتے ہیں پریہ 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 کہتے ہیں تو تو کیسی ہے میں تو ٹھیک ہو تو کیسی ہے ٹھیک ہوں لیکن تجھ سے بہت ناراض ہوں تو مجھے ائرپورٹ لینے کیوں نہیں آئی سوری 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 پریہ آج میری ایکشاہ کلاسز تھی ٹھیک ہے تو نہیں آسکتی لیکن دیری تو آسکتی دیری کو تو چاندی ہے ایک ہے بزنس پڑھانا اور دوسرے داری پڑھانا ان دور میں سے ایک داری ہوں گے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہمارے کمپنی کا پروڈکشن ہر حال میں بڑھنا چاہیے سر بولو میدار برکروں نے میلیٹمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کو رہنے کے لیے مکان دیئے جائیں کمپنی انہیں نوکری دیتی ہے جس کی وہ تنخواہ پاتے ہیں اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ جا سکتے ہیں نسائے آج کے بعد اس فیکٹری کا نام ہوگا سیما گارمنٹس سر سیما میم صاحب کے نام سے یاد آیا کہ گھر سے کئی بار ٹیلی پھون آ چکے ہیں پریہ میم صاحب شملا سے آ گئی ہیں کیسی ہے میرے بیٹی کیسی ہو موڑ کیوں خراب ہو گیا تیرہ اپنی دے کیوں لگا دی ارے آفس میں کوئی ضروری کام آ گیا تھا سیما کے لیے ایک نئی گارمنٹ فیکٹری کھلی دی ہے واؤ اب سارے یورپ میں سیما گارمنٹس کی دھوم مجھ جائے گی ہاں اور میرے لیے تمہیں تمہیں کیا چاہیے سپس کا بس ایک سپس کا پھر جائے گی بابلال یہ کیا ہے سوپ ہے یہ سوپ ہے یہ فنگر بول ہے اس میں کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں تالیو یہ تُو نے کیا کیا جو چیز کھانا کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں اس کو کھانے سے پہلے لگ رکھ دیا ابھی صاحب اس کو نمون نچوڑ کے سوپ سمجھ کے پیجا دے تو چپ جا کر سوپلا اور تُو بھی جا ہمیں ٹکلو ہلو بیٹا ہلو کل آپ کہیں نہیں جائیں گے پھرک ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں بلکہ کل تم دونوں میرے ساتھ مدراس چلوگی وہاں کاریس میں میں آخری بار حصہ لینے والا ہوں واؤ کاریس لیکن میں کیسے آسکتی ہوں کیوں کل تو میرے پریکٹیکل ایگزامد ہے ہاں 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 ہماری پڑھائی سے ضروری ہے لیکن اگر اوہ کم آن سیما اگر تُو آتنے کتنا ہزا آتا تُو ایسا کیوں سوچتی ہے سمجھ لے جاتو ہے بادنی بین سیما بھی ہے اور دیکھا لائی ہمیشہ کی طرح اس پارٹی دے آپ ہی جتیں گے نیسے کتنا ہے ہیلو چھپنا صاحب ہلو کھلکنڈی ہلو ہاں ہلو بھائی سنائے اس ریس میں آپ آخری بار حصہ لے رہے ہیں ہاں کھلکنڈی جب تک میں حصہ لیتا رہوں گا دوسرا تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا ہے جب تک نمبر ون نہیں ہٹے گا تو نمبر دو کو چلانس کھاں سے ملے گا ہاں بہتر ٹھیک ہے لیکن نیتا ناو نمبر دو کو اسی بار موقع مل جائے ایک نیا لڑکا آیا ہے بکھی ملہترا میں نے اس کی پریکٹیس دیکھی ہے کیا کیا ٹائمنگ ہے وہی ایک ہے جسے آپ کا سخت مقابلہ ہوگا آئے وہ وہ کھڑا ایک آن نمبر بتیس کے پاس دوار زندگی کا ہو یا موٹر کائر کا میں نے کبھی ہارنا نہیں سی یہ بکھی بکھی نکی سکی کوئی ہونا جب میرے داری کے سامنے پھیک ہے خیلے بہت you're right darling okay chabra sáp all the best thank you gulkanik oh 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 مستر مدن چوپڑا آج آخری بار اس دارے سیسا لے رہے ہیں اور مستر مدن چوپڑا کا دعویٰ کی حالتی ہوگی تو دوست دیکھنا یہ ہے کہ مستر مدن چوپڑا کو کسے چنوٹی ملے گی کسی دیشی ویمان سے یا کہیں نوجوان ایک طرف ہے مدن چوپڑا کا کجور بار تو دوسر طرف ہے مدن چوپڑا کا کجور بار کچھ کچھ گاڑی آگے موسیقی 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 موسیقی